اسلام علیکم دوستو کشمیر میں ایک بہت بڑا شرمناک واقع پیش آیا ہے ایسا شرمناک واقع آپ لوگوں نے اس سے پہلی بھی سنا ہوگا وہ بھی ماہی رمضان کے پاک مہینے میں دوستو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا باگی مہتا میں پلیس نے گھر کو چھاپا مارا تھا وہاں پہ کراہ پہ تین چال لوگ رہتے تھے وہ وہاں پہ جسم پھروشی کا دھندہ چلا رہے تھے لیکن پلیس نے ان کو رنگے ہاتھوں پگڑا دوستو آپ واقع ماہی رمضان میں ہی پیش آیا ہے وہ بھی ناؤگم سرینگر میں وہاں پہ ایک گھر میں جسم پھروشی کا دھندہ چلا رہے تھے لیکن پلیس نے ان کو بھی رنگے ہاتھوں پگڑا دوستو ایسے ہی واقع جھندواروں میں پیش آیا ہے وہاں پہ پلیس نے پانچ لوگوں کو گریبتار کیا بتایا جرہا وہ وہاں پہ جسم پھروشی کا دھندہ چلا رہے تھے ان میں ایک ہزبنٹ بھائی بھی ہے بتایا جرہا اس ہزبنٹ کا نام ہے شیبیر احمد بتایا جرہا وہ اسی کا مکان جس مکان میں دھندہ چلا رہے تھے ان کو کڑی سی کڑی سزا ملنے چاہے دوستو ایسے ہی واقع حضرتبال سرینگر میں پیش آیا ہے دوستو وہاں پہ تیر لڑکوں نے ایک لڑکی سکوڑی پہ چل رہے تھے اس کو ٹکر مارے اس کے بعد وہ وہاں سے باگ گئے لیکن ان لوگوں نے اس کی ہیل بھی نہیں کی وہ بیچاری بہت زیادہ زخمی ہو گیا میں آپ کو لوگوں کی وائل ویڈیو کلیپ دکھانے والا آپ کو سب کو سمجھ میں آئے گا آخر سچ کیا ہے جوڑ کیا ہے ویڈیو کو سکھے مات کرنا ویڈیو کو انٹر دیکھنا ویڈیو کلیپ دکھانے سے پہلے میں آپ لوگ سے رکشتی کرنا چاہتا ہوں بہت سارے لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے پر سپسکرائب نہیں کرتے ہیں پلیز آج سپسکرائب کرنا چلو دوستہ آپ لوگ نے وائل ویڈیو کلیپ دیکھا ہے اس ویڈیو کو ذات سے زیادہ شیئر کرنا یہ ویڈیو ہر ایک تک پہنچنا چاہئے جن لوگوں کو پلیس نے ارسٹی کیا بتایا ہے وہ جسے پھروش کا دھندہ چلا رہے تھے انہوں میں سے ایک ہجمن وائل بیا کیا ہو گیا ان لوگوں کو مرنے کے بعد وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے ایسی گلتی کبھی مات کرنا بہت سارے ایسے لوگ کومیٹ بھی کرتے ہیں کہ ایسے ایبو کو چھپا لینا چاہے کیوں چھپا لینا چاہے کیونکہ اگر ہم اس کو سوشل میڈیا پر نہیں لا سکتے اس کے بعد جو دوسری لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں وہ نہیں دہرے گی وہ یہی سونچیں گے کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہو وہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا اس ویڈے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا یہ ایک ایمپورنٹر میسیج ہے سب لوگوں کے لیے اس کے لئے آپ کوئی بھی فارمیشن ملتے ہیں وہ آپ کو اسی چنل پر ملے گا میری چنل کو سبسکرائب کر کے رکھنا ملتے ہیں اگلی ویڈے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ